اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو کچھ اس طرح سے رکھا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صرف ایک مرتبہ ہی ہوتی ہیں اور ان چیزوں کا دوبارہ ہونا ممکن بھی نہیں اور اللہ نے اس کائنات کو اس اصول پر پیدا بھی نہیں کیا انسان کی پیدائش ایک مرتبہ ہوتی ہے اور کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ فنا ہونے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں چند لے ایسے ہی موت ایک مرتبہ آتی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے خواہ وہ جنت میں رہے اور اللہ اس پہ اپنا فضل فرمائے اور خواہ اسے جہنم کی نظر کیا جائے لیکن موت کے بعد کی زندگی بس ایک مرتبہ ہی ہے اور اس کے علاوہ دوبارہ نہیں ہے شیشے کو ایک آدمی توڑتا ہے تو اس کا توڑنا ایک مرتبہ ہی ممکن ہے اس شیشے کو لاکھ چھوڑ لیجیے لیکن کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس شیشے کو جوڑ کر کہ پہلے جیسا کر دے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک بار ہی ہوتی ہیں اور دوبارہ نہیں ہوتی اس کی ایک عملی زندگی کی مثال دیکھئے کہ ایک روایت ہے اخلاقیات پر مبنی اسے قائم کرنے میں برسہ برس لگ جاتے ہیں اور پوری نسل بیٹھ جاتی ہے لیکن اس روایت کو ایک آدمی اٹھتا ہے اور توڑ دیتا ہے تو اس روایت کو اب دوبارہ بنانے کے لیے ممکن ہے ایک دو نسلیں پھر کھپ جائیں لیکن جن لوگوں نے یہ روایت توڑ دی ہوتی ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ دوبارہ اس روایت کو قائم کر سکے اخلاقی اقدار کا اور وہ ویلیوز جو فیملی میں پائی جاتی ہیں وہ ایک ہی مرتبہ بنتی ہیں اور ان کا توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے اور جب کوئی آدمی ایک مرتبہ یہ جسارت کر لے توڑنے کی تو اس کا خنیازہ خود اسے ہی سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے اللہ نے اس کائنات میں مقافات عمل کا قانون لکھا ہے کہ جو شخص جو کام کرے گا اس کے نتیجے کی ضد یا اس کے نتیجے کا نفع اسے پہنچے گا اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے اس قانون کو بدل تکے اور کوئی شخص اپنے مقافات عمل سے محفوظ رہے روایت ایک چلی آتی ہے خاندان میں کہ ماں باپ رشتے کو تیہ کرتے ہیں اور بھائی بہنیں بڑے چھوٹے مل کر اس رشتے کی خوشی کو مناتے ہیں اور مبارک بات دی جاتی ہے ایک لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے اور وہ اپنی مرسی کی شادی کورٹ میں جا کر کر لیتی ہے تو یہ ایک روایت اس خاندان کی اس لڑکی نے توڑی اور اس روایت کے توڑنے کا سب سے زیادہ کمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا وہ یقیناً ان خوشیوں سے محروم ہوگی جو خوشیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں جن دن خواتین کا تعلق شرفہ کے گھرانے سے رہا ہے ان سے آپ پوچھیں اور ان کی زندگیاں چاہے وہ اس وقت افسی برس کی کیوں نہ ہو گئی ہو اور پوڑی ہو گئی ہو اور موں میں دانت نہ رہا ہو لیکن آپ ان سے پوچھیں تو انہیں گویا کل کی طرح یاد ہے کہ کیسے ان کا رشتہ آیا تھا کس کس نے مخالفت کی تھی کس نے حمایت کی تھی اس رشتے کے ہو جانے پر سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی تھی اور پھر کس محبت کے ساتھ اس کے کپڑے بنائے گئے باپ نے بھائیوں نے ماں نے پیسہ کہاں سے پراہم کیا کچھ ملا یا نہیں ملا اگر یہ سارے مراحل نہیں ہو سکے پیسے سے قلت کی وجہ سے یا کسی مجبوری سے تو اس کا دکھ آج بھی ایسے ہی ہے جیسے ابھی کل کا یہ سانحہ ہے اور اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو اس کی خوشی بھی ایسے ہی ہے جیسے کل ہی یہ واقعہ پیش آیا ہو اس کی رخصتی اس کی سہیلیوں کا ملنا اور محبت کا اظہار اور تعلق اور مبارک بار یہ سب چیزیں اس کی زندگی میں ایک بار ہوئیں اور اس سے پوچھئے یہ کتنی خوشی کے جذبات تھے اور جسم کا ایک ایک روان اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ خدا نے اس مرحبے کو آسانی سکون اور سغولت کے ساتھ پورا کیا اور وہ لڑکی جو گھر سے نکلتی ہے اور کوٹ میں جا کر میریج کر لیتی ہے یقیناً اس کی شادی ہو جائے گی شرن اور 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 دین کی روح سے کوئی فتوہ نہیں دے گا کہ اس کا نکاح نہیں ہوا لیکن سماج کی ایک روایت اور معاشرے کا ایک کردار اور معاشرے کی اقدار اور اخلاق کی ویلیوز اور جو کچھ اس کو خوشی اور غم کے احساسات ملنے تھے اس نے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو یقصر محروم کر دی اسے نہ وہ خوشی حاصل ہے نہ اسے ماں باپ کی دعائیں حاصل ہیں نہ اس کو گھر سے نکلتے ہوئے بہن بھائیوں کی محبت ان کے آنسو اور یہ چیزیں حاصل ہیں کہ اس نے اس قدر کو اس ویلیو کو ایک مرتبہ تولا ہے اب ساری زندگی اس کا خمیازہ بھوکتے گی یہ محبت اور یہ تعلق جو اس شور سے تھا اور رچاؤ اور بیا اور رچاؤ تھا وہ تو چند دن میں اتر جائے گا بہت طول کھینچا تو بچے کے پہلے بچے کی پیدائش میں اتر جائے گا اور اگر اولاد نہ ہوئی تو اس سے زیادہ عذاب ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ مڑ کر دیکھے گی کہ اب ماں باپ اور بہن بھائیوں کے دل میں وہ محبت اور تعلق ہو تو وہ محبت اور تعلق ختم کرنے کا بیج اس نے خود بھویا تھا یہ درخت اس نے خود لگایا تھا یہ ویلیو اس نے خود تباہ کی تھی اب کسی کے لیے کیا دوش ہے اور کسی کو کیا تانا اس لیے اللہ نے جن چیزوں کے متعلق تیہ فرما دیا ہے کہ یہ ایک مرتبہ ہوں گی ببارہ ان کی کوشش کرنا بے سود ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ چاند سے دودھ کی نحض نکلا کرے اور زمین کو اس کی سپلائی ہوا کرے تو جتنا بودہ اور نکمہ خیال یہ ہے ایسے ہی ان لوگوں کا خیال ہے جو ایک مرتبہ ویلیوز کو توڑتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ دوبارہ وہی چیز حاصل ہو جائے زندگی زندگی آزمائش ہے زندگی کھیل نہیں اور زندگی انجائے کرنے کا نام نہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کو انجائے کرنا ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کھیل سماشا ہے وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلائیں اور ایسے لوگ زندگی کی اقدار کو ضائع کرتے ہیں خود بھی برباد ہوتے ہیں اور اپنے متعلقین کو بھی برباد کرتے ہیں اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ زندگی ایک آزمائش ہے ایک انتحان ہے وہ فوق فوق کر قدم رکھتا ہے خود نہیں بچتا ہے اور اپنی عقل دانست کے مطابق اپنے گھر والوں اور اپنے متعلقین کو بھی بچاتا ہے یہ جو چیز صرف ایک بار ہونی ہے اس کی نزاکت کا احساس کر کے انسان کو قدم اٹھانا چاہیے اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ انسان سکھ کی زندگی بتر کرتا ہے انتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور اگر انسان اس ایک بار ہونے والی چیز کے متعلق یہ گمانی نہ کرے کہ دوبارہ یہ موقع نہیں ملنا تو پھر اس غلطی کی تلافی نہیں ہو سکتی اور اس غلطی کے بعد اس کے جو خمیازہ ہے وہ ہر حال میں بغتنا پڑے گا اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی اس لیے بہت ہی چیزیں انسانی زندگی میں اللہ نے ایک ہی بار رکھی دوبارہ ان چیزوں کا وجود نہیں ہے ان غلطیوں کا عام طور پر محرک کیا ہوتا ہے ان غلطیوں کا محرک اپنی ذات پر حد سے زیادہ خود اعتمادی یہ محرک بنتا ہے ایسی غلطیوں کا کہ انسان جن کاموں کا تحمل نہیں کر پڑتا ان کاموں میں دخل دینا اور یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر آسانی سے زندگی بسر ہو جائے گی لڑکی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے کیا مشکل ہے گھر سے نکلوں گی جاب کر لوں گی مکان قرائے پر لے کر رہ لوں گی مجھے کیا پرواہ ہے ماں باپ اور بہن بھائی کے یہ خوش فہمیاں اس دن دور ہو جاتی ہیں جب گھر سے گاڑی نکلے اور دو چار اوباش لوگ پیچھے لگ جائیں تو اپل ٹھکانے آ جاتی ہے کہ وہ ساری پلاننگ برباد ہو گئی اور ختم ہو گئی اور میں تو دو آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکی یہ سب عملی زندگی کے حقائق ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں یہ کوئی فرضی خیالی قصے نہیں ہیں اس لیے یہ حد سے بڑی بھی خود اعتمادی آدمی کو دبو دیتی ہے تباہ کر دیتی ہے کبھی بھی سولو فلائٹ کی کوشش نہیں کرنی شایئے کہ یہ ایک فلائٹ ہے اور ہم اسے اڑا لیں گے جہاز کو انسانی زندگی اللہ نے باندھ دی ہے انسانوں کے ساتھ اور جو آج ایک انسان کو رد کرتا ہے اللہ کی غیرت اور اللہ تعالی کی طرف سے جو برکتیں ہیں ان سے محرومی وقت دکھاتا ہے کہ آکر جس کو ٹھکرا رہا تھا اسی کے پاؤں پر کر لی آج ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی مہین بھائیوں کے رشتے کا احساس نہیں تھا اور ایک عشق اور محبت کا جنون دماغ پر سوار تھا گھر سے چلے گئے کوٹ میریج ہو گئی چند دنوں کا ہیر پھیر ہے چند سالوں کا ہیر پھیر ہے اور پھر اس کے بعد قدرت وہ دن دکھاتی ہے کہ یہی گھر سے بھاگی اور نکلی بھی آکر اسی ماں اور باپ کے پاؤں پکڑ لیتی ہے اور اعتراف اور اقرار ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی لیکن اب اس اعتراف اور اقرار کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا زندگی کے کئی ایک مراحل ایسے ہی ہیں جب اللہ کی رحمت ایک مرتبہ دروازہ کٹ کٹ آتی ہے اور جو شخص اس دن سویا ہوا رہ جاتا ہے پھر موت سے پہلے اسے جگانے والا کوئی نہیں ہوتا زندگی تماشا نہیں کہ آدمی روز فیصلے کرتے اور بدلتے رہیں زندگی کھیل نہیں یہ حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی آدمی کو جذباتیت سے مرتلا کر دیتی ہے اور جذباتیت کی قیمت یہ دینی پڑتی ہے کہ ایسے لوگ انسانی زندگی میں مستق مل میں فیوچر میں دو میں سے ایک کام اختیار کر لیتے ہیں بچانا چاہیے اپنے آپ کو جذباتی کیفیت سے جذباتی کیفیت غصہ جذباتی کیفیت حد سے بڑی ہوئی محبت اور جذباتی کیفیت بے اقلی کی راہ ان کیفیات سے اپنے آپ کو بچائے جذبات کا غلبہ ہوا محبت کا عشق کا اور اندے اور دیوانے ہو گئے اور ساری اپنے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی خاندان کی عزت تو کیا خاک میں ملنی تھی اپنی عزت خاک میں ملا دی دنیا تو تواقی سوکی اور آخرت میں اللہ کی گریفت ہو اس سے زیادہ شدید حد سے زیادہ بڑھے ہوئے جذبے نفرت کے اور تین طلاق سے کم تو بات ہی نہیں غصہ آیا اور بغیر سوچے سمجھے دیوانوں کی طرح تین طلاق دے دی اور اب اس کے بعد دوگھتے پھرو اب مفتیوں کے پاس جاؤ ان کو مجبور کرو فتوہ نہ ملے تو اپنا دین اور مذہب تبدیل کر دو ساری زندگی حرام کاموں میں گزار دینی اور اللہ کیاں جو عذاب ہوگا وہ الگ اور خدا کیا جو عقل بیتی اس کا استعمال نہیں کیا یہ حد سے بڑی ہوئی جذباتی ہے انسان کے لیے دو راہیں پیدا کرتی ہے ان میں سے دو راہوں میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے اور وہ دونوں ایک سے ایک بدتر ہیں حد سے بڑھ گئی جذبات پہلی راہ وہ اختیار کرتا ہے لڑائی کی مادنے کی مردنے کی مشکلات میں مسائد میں تکالیف میں اللہ نے کہا ہے مجھ سے مدد مانگو اس نے فرمایا یاکہ نعبدو یاکہ نستعین اللہ ہم آپ سی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ دعویٰ ہے اس کے مطابق جب عمل نہیں کرے گا تو نفاق نہیں آئے گا اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو کیوں نہیں خدا سے مدد مانگتا جذباتی قیفیت اللہ نے کہا تھا مدد مانگو اللہ نے فرمایا اور اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے صبر کرو اللہ کی مدد آئے گی اللہ نے فرمایا مجھ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے حد سے زیادہ مایوسی بڑی ہوئی ہے طبیعت میں نہ صبر کرتا ہے کہ یہ بھی اللہ سے مدد مانگنے کا ذریعہ تھا نہ نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتا ہے پھر خدا کی مدد کیسے آئے گی بھئی صبر مجبوری کا نام نہیں صبر ویل پلینڈ منصوبے کا نام ہے بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے غور کر کے منصوبہ بنانا اور اس پہ عمل کرنا اس کا نام ہے صبر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر بے بسی اور مظلومیت اور مجبوری کا نام ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ صبر کیا چیز ہے اور بڑی مصیبت ہے جب کوئی شخص نہ جانتا ہو اور اس کا گمان یہ ہو کہ وہ جانتا ہے فالج والا آدمی اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دے اور آگ اسے جلا دے اور وہ یہ سمجھتا رہے کہ آگ نے مجھے کچھ مقصان نہیں دیا اسی اللہ نے کہا ہے صبر کرو وہ نہیں کرنا اللہ نے کہا ہے نماز پڑھ کے مجھ سے مدد مانگو وہ بھی نہیں مانگنی پھر رہ کیا گیا پھر لڑائیاں رہ گئی پھر جذبات رہ گئی نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ یہ حد سے بڑی کیفیت سے ہلاکت تک لے جائے گی مایوسی کی کیفیت کا غلبہ ہوگا تو نہ صبر کیا نہ اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دیجئے تو نتیجہ خودکشی کی صورت میں ہو جائے گا اور اپنے آپ کو ہلاکت کی نظر کر دے گا کیونکہ مایوسی کی کیفیت کا غلبہ تھا عشق اور محبت کا غلبہ ہے اور ایسے جذبات کا اللہ نے فرمایا تھا عدل کرنا اور اللہ نے فرمایا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تم ایک بیوی کے ساتھ بھی تو صبر کرو نہ کریں شادی پتہ ہے کہ اپنے غصے پر قابو نہیں ہے معلوم ہے کہ میں کیسا بد کردار آدمی ہوں کیوں پھر شادی کرتا ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ عدل کرو تو اب صبر تو کر نہیں سکتا نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بجائے جذباتیت کی کیفیت میں حرام کاموں میں پڑ جائے گا تو دو راہوں میں سے ایک راہ انسان اختیار کرتا ہے جب اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا اور پہلی راہ وہ تباہی کی بربادی کیا ہے اس لیے بچیے اپنے آپ کو جذبات کے غلبے میں لانے سے اور کسی ایسے شخص کی کتاب کسی ایسے شخص کی تقریر مت سنو مت پڑو جس سے اندازہ ہو کہ یہ لوگوں کے جذبات پر کھیلتا ہے اور لوگوں کو جذباتی بنا کر اپنے مضموم مقاطد حاصل کرنا چاہتا ہے جذباتیت کمراہ کن چیزوں میں سے ہے جبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت بڑی دانائی اور حکمت پہ کی تھی جس موقع پر حکم تھا کہ یہاں جذبات میں لڑنا ہے بھڑ جانا ہے تکرا جانا ہے وہاں اسی چیز کو جاری فرمایا اور جہاں حکم یہ تھا کہ رک جانا ہے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے صبر اور تحمل سے کام لیا دشمن نے علاقہ فتح کیا ہوا ہو اور گھوڑے جوان سواروں کے ساتھ دور رہے ہوں اور پتہ ہو کہ یہ زمین اپنی ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں فاتح فوج کا کہ فوج جب فتح کر چپی ہو اور علاقوں میں گھوم رہی ہو تو اس کا نشہ اس کی طاقت اپنی عروج کا تصور کتنا شدید ہوتا ہے اور ایسے میں ایک آدمی اٹھ کے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ معاویہ وفاء لا غدر وعدے کو پورا کرنا ہے وداری نہیں کرنی ہمارے اور دشمن کے درمیان جو معایدہ تھا ایک دن واقع ہے اور ہم جلدی ایک دن پہلے ان کے میدان میں آگئے ہیں اور ان کا ملک فتح کرنے چل پڑے ہیں فوج کو واپس کیجئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بلکل شپ ہو گئے اور اشارہ فرمایا فوج کو کہ واپس چلو یہ تربیت تھی وگدنا فوج اپنے کمانڈر کو ہٹا دیتی کہ جناب فتح ہوا وہا علاقہ آپ اپنے ہاتھ سے کھو رہے ہیں ایک وعدے کی وجہ سے ایک بات کی وجہ سے اور ایک آدمی کی وجہ سے لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ آدمی نہیں تھا وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہا تھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دشمن سے معاہدہ ہو جائے تو اسے پورا کرنا ہے اور دیکھئے ایک دن باقی ہے ہمارا معاہدہ پورا نہیں ہو رہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس سے بھی بڑی بات تھی کہ اللہ کو جواب دینا ہے نکاح معاہدہ نہیں ہے اللہ نے کہا ہے بی ساقن فلیزہ پکہ اہد ہے اور اللہ نے فرمایا ہے تم اللہ کا نام لے کے ایک دوسرے کہ جسم کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں یہ سب چیزیں جذبات کی نظر ہو جاتی ہیں بچے ان لوگوں سے جو جذباتی قیفیت میں لاکر لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں تو ان تباہیوں میں سے ایک تباہی آتی ہے وہ یہ کہ اس جذبات کے غلبے میں ہلاکت تباہی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو توہین آمیز چیزیں یورپ کے اخبارات میں شاید کی گئیں مسلمانوں کے جذبات ایسے کہ دنیا بھر کو آگ لگا دیں گے اور ان میں ایک شخص ایسا نہیں ہے جس نے ان حالات کا تجزیہ ان کے رہنماؤں نے مسلمانوں کے غور سے کیا ہوتا کہ آخر ان کی حمد اتنی کیوں بڑھ گئی ہے آخر ایسی چیزیں کیوں آ رہی ہیں ہمیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو مشہور کرنا چاہیے لکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے اس اصل کام سے بے خبری اور جذبات میں کروالو چاہے دنیا کو آگ لگوالو تو جب جذبات کا غلبہ ہوتا ہے اور لوگ اس تناظر میں فیصلے کرتے ہیں تو پھر وہ ایک کام کرتے ہیں تباہی کا اور دوسرا کام جا ہے وہ اس سے بتر ہوتا ہے اور وہ ہے نفاف کی زندگی منافقت کی زندگی بچہ ہے تعلیم حاصل کرتا ہے پڑھتا ہے معاشرے کو آکے دیکھتا ہے جاب نہیں مل رہی معاشرے کو دیکھتا ہے کہ میری خواہشات کی تسکین نہیں ہو رہی معاشرے کو دیکھتا ہے کہ جھوٹ ہر طرف عام ہے اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر یا تو وہ لڑ بڑتا ہے معاشرے سے خود بھی مرتا ہے دوسروں کو بھی مارتا ہے اور جا پھر وہ اس معاشرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے نفاف کی زندگی بسر کرتا ہے جھوٹ بولنے لگتا ہے دھوکہ دینے لگتا ہے اور ہر بات پہ اس کا ایک ہی فارمولہ ملا ہوا ہے کہ کام چلاو اپنا مفاد حاصل کرو اور ان دو کے مقابلے میں تیسری زندگی خدا نے بتائی تھی صبر کی اور خدا نے کہا تھا کہ جب ایسے معاشرے میں پھنس جاؤ تو تم نے اپنی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کرنا تم پیہ کرو کہ تم سچ بولو گے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم کچھ ہو جائے صحیح ٹریک سے ہم نہیں اٹھیں گے چاہے معاشرہ کچھ کر لے اور چاہے کتنا نقصان ہو یہ صبر کی زندگی تھی یہ اللہ کی اطاعت کی زندگی تھی یہ معدوم کر دی ختم کر دی اور دو تباہیوں میں سے ایک تباہی کو لے لیا اس لیے بالعموم ہمارے معاشرے میں نفاق ہے منافقوں کیسی زندگی ہے اور نفاق کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بولے دوسروں کے حق مارے نفاق کی زندگی ہے اور نفاق کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ دوسرے سے کہا کہ صاحب پانچ وجہ آئیں گے اب وہ پانچ وجہ انتظار کر رہا ہے پابند ہے بندہ ہوئے اپنے کام چھوڑ کے کہ فلان صاحب نے وعدہ کی ہے اور یہ آ رہے ہیں ساڑھے پانچ وجہ ہستے مسکراتے کھیلتے خوشی سے اتنا احساس نہیں ہے کہ میں نے آدھا گھنٹا اپنا تو زندگی ضائع کی یا نہیں تھی لیکن میں نے دوسرے کا وقت ضائع کیا ہے معذرت کر لو وہ معذرت بھی نہیں اور ایسے بھی نہیں ہیں کہ پونے پانچ وجہ خیال رہتا کہ میں کم سے کم فون کر دوں کہ صاحب ہم پانچ وجہ نہیں پہنچ پائیں گے اور ذہن وقت کے لئے معذرت کھائیں ہم ساڑھے پانچ آئیں دوسروں پہ حق مارتے ہیں اس معاشرے میں لائن کا تصور ہی نہیں بینک میں آپ چلے جائیے اور بینک والوں نے لائن کے لیے باقاعدہ سسٹر مقرر کر رکھا ہے لیکن اس کے باوجود لائن میں کھڑے نہیں ہوں گے تین آدمی کاؤنٹر پہ کھڑے ہیں چار کھڑے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں چیک ہے بھئی تم لائن بناو جس کو جو پہلے آیا ہے اس کا حق پہلے بنتا ہے دوسروں کا حق ایسے بھی مارتے ہیں تو ایسے مواقع پہ اللہ کا وہ بندہ جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے اور اللہ کے یہاں آمال کی پرسش ہونی ہے وہ اس سارے ظلم کو دیکھتا ہے سمجھاتا ہے بولتا ہے کہتا ہے لیکن اپنی راہ اپنی لگر کو نہیں بدلتا کیونکہ وہ سلامتی گی راہ کسی جو لوگ جزبات کے عادی اور اسیر اور قیدی ہوتے ہیں ان کے سامنے تین راہیں ہیں زندگی کی یا تو اپنے آپ کو وہ ٹھیک کریں اور ان کی تربیت ہونی شہیئے اور یہ ہمارے معاشرے میں سب سے کم ہے کوئی تربیت نہیں ماں باپ کی تربیت نہیں تو اولاد کی تربیت کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے ماں چھوٹ بولتی ہے باپ حرام کما کے لاتا ہے اور وہ اپنی اولاد سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اچھے مسلمان اچھے مسلمان تو بہت دور کی بات ہے وہ انسانی بن جائیں تو کافی ہیں انسان بھی نہیں بنتے ان کو ایسی تربیت میں نیوی ہوتی ہے کہ وہ بھمرے بن جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وسیع معنی میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ لا يحب الزباقین والزباقات اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے اللہ کو کوئی انٹریسٹ کوئی محبت نہیں ہے ایسے لوگوں سے جو ذائقے چکتے پھرتے ہیں اور ذائقے چکنے والیاں ذائقے چکنے والے دونوں سے اللہ کو کوئی محبت نہیں بھمرہ اس پھول پہ ویٹا اور اس کا رس چوس دیا اس پھول پہ ویٹا اس کا رس چوس دیا یہ زندگی ہے جس کو اللہ نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے تو تین گاؤں میں سے پہلی راہ کہ وہ صبر اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرے اور اپنی سہیرہ نہ چھوڑے ایسے لوگ تو اب ہیں نہیں بہت کم اور باقی پہ دو راہیں ہیں جو جذبات کی نظر ہو جانی کے بعد اپنے آپ کو ہلاک کر لیں یہ خود کو اشتماکے یہ بموں سے باندھ کے اپنے آپ کو اڑانا اور اس حرام موت کو استشہاد قرار دینا کہ یہ شہادت کی طلب ہے سبحان اللہ یہ کونسی شہادت کی قسم ہے اللہ نے جن لوگوں کے متعلق خود فرمایا ہے اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب شہادت آئے گی اور وہ لوگ جنہیں خجوریں کھانا دشوار لگتا تھا اور اسے خجوریں پھینک دی اور اس نے کہا افوہ جنت میں جانے کے لیے اتنی دیر لگ جائے گی خجوریں کھانے جتنا وقت اور اسے پھینک دی اور جا کے لڑا اور شہید ہو گیا وہ پوری امت تیرہ صدیوں تک کہ اس سے شہادت سے بے خبر کی والے عزباللہ اب یہ نئے آئے ہیں کہ بم بانت کے لڑ جائیں مر جائیں بھڑ جائیں اور یہ شہادت ہو گئی یہ ایسی بدعات ہیں جو نظریات میں ہیں اور یہ حرام کی موت اور ان حرام کاموں پر اُبھارنا تیار کرنا یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جن کی شریعت نے تلطین نہیں کی یہ ہے جذباتیت اور تیسری راہ پھر نفاف کی بجائے اس کے کہ اصلاح کی کوشش کی جائے اور آدمی اپنے آپ کو کسی حد کا بابند رکھے وہ اس چیز کو اختیار کر لے کہ تم بھی ادھر کو چلو جس طرف معاشرہ چل رہا ہے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تم بھی جھوٹ بولو لوگ دغا دے رہے ہیں تم بھی دغا دو اور یہ شیطان کا عجیب دھوکا ہے کہ زندگی میں ایسے کرتوٹ کر کے اس کے بعد توبہ کر لو نیک بھی بن جاؤ سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ فینک دو اس کو کوئے میں بھائی کو قتل کرنے کا جرم اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی اور اس میں آخر میں آتا ہے قرآن میں اور انہوں نے کہا وَتَقُونُوا اِن بَادِهِ قَوْمُن سَالِحِينَ اور اس کے بعد توبہ کر کے نیک بھی بن جانا یہ دھوکہ اسلام کے نام پہ مذہب کے نام پہ اللہ کے نام پہ اور وہ دھوکے کی رگ باقی رہتی ہے اور زندگی میں بار بار اُبھرتی ہے اور جہاں اپنا مفاد دیکھا وہاں پر دھوکہ دے دیا یہ نفاق نہیں ہے کیا ہے کیوں ہم غلط اور صحیح کے تثبت کو تباہ کرنے چلیں رزیہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ انسان اللہ کی گریفت میں آ جاتا ہے اور جب خدا کا خوف نہ رہے تو پھر جو چاہے سو کرے وَسْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّىٰهِ اِذَا عَلَمْ تَفْتَحِی فَاسْنَا مَا شَيْتَا اور جب کسی حسنے حیاء باقی نہ رہے تو وہ جو چاہے کرے پھر سے کون پھوچ سکتا ہے اس لیے جذبات میں بہ کر ویلیوز کو خراب کرنا اقدار کو توڑنا لوگوں کی ناقدری کرنا یہ سب چیزیں وقتی طور پر کیسی سکون دینے والی اور خوشنواہ کیوں نہ ہو